اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مذہب تبدیلی قانون کو واپس لینے کے خلاب بلغام احتجاج میں شریک ہونے کے لیے ویچ پی کارکنان ہوئے حادثے کا شکار دوکی موت سوامی جی بھی ہوئے شدید زخمی اب خبر تفصیل سے کرناٹک حکومت کی جانب سے مختلف سکیموں کا اعلان کیا گیا جس میں انبھاک کا بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن مرکزی موڈی حکومت اب اس میں روڑا ڈالنے کا کام کر رہی ہے اپنا نفرتی ایجنڈا یہاں بھی چلاتے ہوئے مفت چاول میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے لہذا مرکزی حکومت کی جانب سے جو اناج ریاستی حکومت کو ملنا تھا اسے نہ دینے کا فیصلہ موڈی حکومت کی جانب سے لیا گیا ریاستی حکومت نے ایف سی آئی کو پیغام دیا تھا کہ دو لاک بائیس ہزار میٹرٹ ٹنگ چاول کی ضرورت ہے اسے منظور بھی کیا گیا تھا لیکن دو ہی دن میں ایف سی آئی نے کسی طرح کا چاول اور گے ہوں نہ دینے کا فرمان جاری کیا بھاچپا حکومت غریبوں کے خلاف ہے کرناٹک میں انہیں عوام نے بے دخل کر دیا ہے ایسا بھی کانگریس نے کہا اناج کو نہ دینے کا جو فرمان بھاچپا نے نکالا ہے اسی کا مدنظر کانگریس حکومت مرکزی بھاچپا حکومت کے خلاف اعتجاج درج کر لیا ڈپٹی سی ایم ڈکی شکمار نے ریاستی سطح پر مرکزی مودی حکومت کے خلاف اعتجاج کا اعلان آج کیا گیا ان آج کو روکنا کا ایک انسانی حرکت بھاچپا کر رہی ہے اسے الزام بھی کانگریس کی جانب سے لگایا جا رہا ہے ان نباک کے تحت ہر گھر جو بی پی ایل کارڈ رکھتا ہے دس کلو چاول مفت دینے کا اعلان کیا گیا آج کی پی سی دفتر میں پریس کانفرنس کے ذریعے اعتجاج کا اعلان کیا گیا آج بیلغام نے وی اچ پی اور ہندو توہ تنظیموں کی جانب سے مذہب تبدیلی قانون یعنی انٹی کنورجن قانون کو لے کر اعتجاج کیا گیا لہٰذا اس اعتجاج میں کئی ہندو توہ تنظیموں کے کارکونا نے شرکت فرمائی اسی اعتجاج میں شریک ہونے کے لیے بیلغام تعلقہ کے شوپور مٹ کے سوامی جی آ رہے تھے کاکتے کے نزدیک کنٹینر سے پیچھے سے اٹوکار ٹکرانے کا حادثہ پیچ آیا حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ دو سوامی جی کے حمایتوں کی موت اسی جگہ پر ہوئی تو کارک سے دشوار سوامی شدید زخمی ہوئے ہیں زخمی سوامی جی کو بیلغام زلہ اسپتال میں داخل کیا گیا اطلاع کے مطابق بیلغام نے ہندو توہ تنظیموں کے اعتجاج ہمیں یہ تینوں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے آج ہندو توہ تنظیموں کی جانب سے بھاجپا نے جو مذہب تبدیلی قانون منظور کیا تھا بیلغام کے ادیویشن میں اسے کانگریس کی صدرامیہ حکومت نے رد کر دیا ہے اسے لے کر ہندو توہ تنظیمیں کافی ناراض ہیں آج بھاجپا کے سابق وزیر آر اشوک نے تو کانگریس کرناٹا کو پاکستان بنانا چاہتی ہے کہ ایسا سوال بھی کیا لہٰذا حکومت سے بے دخل ہونے کے بعد بھاجپا لیڈروں نے ذہنی توازن کھویا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے آج بھی ایچ پی کے ساتھ دگر ہندو توہ تنظیموں نے مذہب تبدیلی قانون کو رد نہ کر اسے پھر سے بہال کرنے کا مطالبہ پیش گیا اسی یہ اعتجاج میں شریک ہونے آ رہے کار سے دشوار سوامی جی اپنے ہمائتوں کے ساتھ کار میں بیٹ کر آ رہے تھے کاکتی کے نزدیک حادثہ پیش آیا لیکن حادثے نے اعتجاج میں شریک ہونے نہیں دیا سوامی جی کے حالت نازک بتائی جاری پندرہ دن پہلے بیوی سے ڈیورس لے کر دیسی پشٹل سے قتل کرنے والے سچین ریمان کو آخر کار پولیس نے گرفتار کر لیا میرز ریولویسٹیشن پر اسے دموچ لیا گیا حاصل اتلا کے مطابق سچین ریمان نے حرشتہ کے ساتھ شادی کی دی لیکن اسے شک تھا کہ اس کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے لہٰذا اسے پندرہ دن پہلے ڈیورس دیا اور سانگلی سے دیسی ریولویر خرید لیا اور اس کا قتل بھی کیا آج سچین ریمان کو میرز ریولویسٹیشن سے گرفتار کیا گیا سچین ریمان چکوڑی کا شہر ہی ہے آپ کو یاد ہوگا بھاجپا حکومت نے پروین نیکٹر کے گھر جا کر پچیس لاک روپے کی امداد کی تھی اور سرکاری نوکر بھی عطا کی تھی اسی گاؤں میں قریب میں فازل کا گھر تھا لیکن وہاں پر بھاجپا کی وزیراعلا بومنی جانا مناسب نہیں سمجھاتا خیر کانگریس نے فازل مسعود عزر اور راو کو بھی پچیس لاک روپے دینے کا فیصلہ لیا ہے کانگریس نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح تفرقہ نہ کرتے ہوئے ہم نے متاثر افرادوں کو امداد دینے کا فیصلہ لیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پروین نیکٹر کی بیوی کی نوکری بھی برقرار رہے گی چوتی منزل سے گر کر پینٹر کی موت عمارت کو رنگ لگاتے وقت چوتی منزل سے گر کر نجام حسن صاحب جمادار عمر 48 کی موت ہو گئی ہے مرہوم ساتھوہ کروس آزم نگر کا رہنے والا تھا کیلی یہ ہاتھے میں رنگ لگاتے ہوئے ہاتھ ساتھ پیش آیا جس کے لیے ہے ٹھیکے دار پر مقدمہ درج کیا گیا ہے سوم شکر ہریمت اور ششیر کا گننی مت پر لاپروائی کا الزام لگا کر معاملہ درج کیا گیا ہے اے پی ایم سے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے سی پی آئی منجون آتھی رہے مٹ ماملے کی جانچ کر رہے ہیں خبرکہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے ہاتھ میں شکریہ اللہ حافظ موسیقی